رسول اللہ اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم حادیت حب الحتم الرسول مولا اکل احمد متبا حضرت محمد مستقا صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وعلا صحابہ و بارک و سلم کی بارکہ کعبہ میں حدیع درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل ست عجیم و تکریم اہل اسلام بیرگو دوستو الحمدللہ آج ہمارے بھائی جناب محترم حمد عثمان صاحب کی دعوت ولیمہ میں ہم سب حاضر ہیں اس تقریب سعید میں حاضر ہو کر دلی مشررت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ کریم ہمارے اس بھائی کو اس خوبصورت جو نئی زندگی شادی کا جو آغاز ہو رہا ہے اللہ انہیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور اللہ کریم اس شادی کو خانہ آبادی بنائے اور اپنا فضل اپنا کرم اور اپنی رحمتیں ہمیشہ ان کے شامل حال رکھے قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ عام طور پر ایسا ہوتا ہے آج کل کہ ہمارے ختم ہمارے جنازے اور ہماری فوتگی کے معاملات یہ تو اسلام کے مطابق ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کفن دفن اسلام سے مطابق ہو لیکن جب باری آتی ہے شادی کی تو جو حرام کام ہم نے کبھی نہیں کیا وہ ہماری شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے شراب بھی چلتی ہے اور ناچ گانا بھی چلتا ہے اور ہماری اچھے بلے دینی گھرانوں کی ہواتین بھی بے پردگی کا مجارہ شادی کے موقع پر کرتی ہیں اچھے بلے دیندار نمازی بندے کو یہ پوچھیں یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے شادی دا موقع ہے اے نموڑیاں نے کر لیا ہے تو میں بھی چپ کر گیا اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تمہاری خوشی ہو یا غم تم فالو کرو اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضور کا عصوہ تمہارے لئے موڈل اور نمونہ ہے آج میں اپنے بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس خوبصورت موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ سینہ نور پر نازل ہونے والی کتاب نور کی تلاوت ولیمہ کا حصہ ہے حضور کی نات پاک یہ دعوت ولیمہ کا حصہ ہے اور جو زیافت اپنے مہمانوں کی کرنی ہو وہ تو ہوتی ہے لیکن کتنی خوبصورت وہ شادی کی تقریب کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے حضور کی ناتیں پڑھی جا رہی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ صرف دین اسلام نماز روزے کا دین نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں روزہ رکھیں زکاة ادا کریں حج کریں تو آپ کامل مومن ہوں گے نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ہمیں طریقہ بتایا ہے اور ہشی کا ہشی کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ سب سے حبصورت طریقہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا وہ مجلس وہ محفل جس میں میرے غلام میری امت کچھ مومن اکٹھے ہوں اور مجھ پہ درود نہ پڑھیں یہ ان کے لیے خسارے کی محفل اور اگر دو چار پانچ سات گھنٹے کوئی محفل جاری رہے اور ناچ گانا ہوتا رہے اور ناچنے والی خواتین لاہور سے مگوائی جائیں اور دوسرے جو عزلہ سے مگوائی جائیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ شادی ہے کہ جس کام کا حکم اللہ نے عطا کیا جو افضائش نسل کا سبب ہے جو ہماری نسل نو کی تربیجت کا سبب ہے جہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہونا تھا وہ تو ہم نے حرام کام سے کیا وہ کام ہم نے حرام کام سے کیا اور صرف نکاح کے وقت پانچ منٹ ڈول باجہ بند کیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ کاری صاحب کا خطبہ سن لیں تو شاید ہم نے مسلمانی کا حق ادا کر دیا یہ مسلمانی کا حق ادا نہیں ہوا مسلمانی کا حق یہ ہے کہ دولہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے دو نفل شکرانے کے ادا کرے اپنے رب کی باریگہ میں سجدہ شکر ادا کرے وہاں جا کے اللہ رسول کے حکم کے مطابق نکاح کیا جائے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باریگہ اقدس و انور میں سلام پڑھا جائے رسول اللہ کی نات پاک پڑھی جائے حضور پر ضرود و سلام پڑھنے کے بعد پھر دعا کی جائے تو یقیناً وہ شادی حیر و برکات کا سبب ہے یقیناً وہ شادی رحمتوں کا حصول ہے اور کوئی بھی کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو ہماری نسل کو پتا چلے گا کہ کل ہمیں بھی یہ کام اس طرح کرنا ہے جب آج ہماری نسل نو ہماری نیو جنریشن ہمارے ساتھ ہو اور ہم یہ حرام کام کر رہے ہوں اپنی شادی کے موقع پر کل جب ان کا وقت آئے گا وہ یہ دیکھیں گے کہ میرا باپ شادی کی مجلس کو اس طرح سیلیبریٹ کرتا تھا میرے دادا جی ولیمہ کی محفل کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے کہ اگر امام صاحب کی حدمت کا موقع ہے تو پوری برات سے مشورہ کر کے انہیں پانچ سو دیا جائے اور ناچنے والی کنجری پر لاکھوں نشاور کیے جائیں یہ کہہ کر کہ یہ خوشی کا موقع ہے ہمسائے میں کوئی مدرسہ ہے وہاں ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو اور ساتھ گانے والوں کو کئی لاکھ دیے جا رہے ہوں اور پھر غلامی کا دعویٰ مسلمانی کا دعویٰ ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ لائف سٹائل مسلمانانہ نہیں مومنانہ نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تمہاری خوشی ہو یا غم اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو اور اگر حلال کماؤ حلال کی جگہ پہ خرچ کرو تو لمحا لمحا اللہ تمہیں کمانے کا بھی ثوابتہ کرے خرچ کرنے کا بھی ثوابتہ کرے اور رب کا قرآن یہ کہتا ہے فرمایا عباد الرحمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نہ وہ حرام کماتے ہیں نہ حرام کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں اللہ رسول نے اگر خوشی کا موقع عطا کیا ہے وہ بیٹے کا ہو وہ بیٹی کا اگر ہم نے بیٹی کی شادی کی ساری زندگی بیٹی کو قرآن نہ پڑھایا بیٹی کو اسلام نہ سکھایا دین نہ سکھایا جب رخصتی کا وقت ہوا تو بیٹی کے سر پہ قرآن کا سایا کر کے ہم نے سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا بیٹی نے بھی چونکہ تیس سال پچیس سال بیس سال تو اپنی ماں کے گھر باپ کے گھر یہ ماحول دیکھا ہے کہ میرے باپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ماں نے کبھی نماز نہیں پڑھی کبھی قرآن کھلا نہیں مسلح بچا نہیں تو وہ جو قرآن اسے دے رہے ہیں وہ کب پڑے گی اسے تو اپنے کپڑوں کی فکر جوتوں کی فکر زیوراج کی فکر باقی سارے سمان کی فکر اس کو روزانہ صاحب کرے پہنے استعمال کرے قرآن اس نے پڑھے ہی نہیں کھولے گی کب ہمیں چاہیے ہم اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو رسول اللہ کا قرآن پڑھائیں انہیں حجور کا دین سکھائیں پھر ان کے سر پر جب قرآن کا سایا کریں قرآن کا سایا جب اس کے سر پہ اس صورت میں ہو اسے پتا ہو میرا باپ جو مجھے قرآن توفتاً عطا فرما رہے ہیں یہ جملہ چیزوں سے قیمتی چیز ہے اور روزانہ میں نے ایک تحتی پڑھوں ایک با پڑھوں آدھا سپارہ پڑھوں ایک رکو پڑھوں میں نے اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور میں نے یہ قرآن کل اپنی نسل کو اپنی اولاد کو سکھانا ہے جب یہ نیجت یہ ارادہ لے کے میرا بیٹا ہو میری بیٹی ہو وہ قرآن کے ساتھ رسول اللہ کے دین کے ساتھ جڑے گی تو اس کا گھر جنت کا نمونہ ہوگا پھر ایک ایک بات پر طلاق کی ریشو اس طرح نہیں بڑھے گی کہ معمولی سی بات ہوئی طلاق ہو گئی معمولی سی بات ہوئی لڑائی جگڑا ہو گیا جب بیٹی قرآن پڑھی ہوگی بیٹا قرآن پڑا ہوگا اسے بھی پتا ہوگا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ ہر مومن کے تین والدین ہیں ایک والدین وہ جن کے سبب وہ دنیا میں آیا ایک والدین وہ جس نے اسے علوم عطا کیے اس کا استاد ایک والدین وہ ہیں جنہوں نے تجھے اپنی جوان سالہ بیٹی عطا کی جب بیٹے کو بھی یہ پتا ہو بیٹی کیوں بھی یہ پتا ہو بیٹی سمجھے میری ساتھ اور میرا سزر یہ میری ماں اور میرا باپ ہیں بچہ یہ سمجھے میری ساتھ اور میرا سزر میری ماں اور میرا باپ ہیں یہ ان کی عزت کرے وہ ان کی عزت کرے بچہ اپنی بیوی کے والدین کو گالی نہ دے اور بیوی اپنے حامد کے والدین کو اپنی ماں اور باپ سمجھے تو پھر یقیناً ہر گھر جنت کا نمونہ ہوگا پھر پھر یقیناً گھر ہشیوں کا گہوانہ ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمارے بھائی عثمان صاحب کو ہشیوں بری زندگی عطا فرمائے انہیں آپس میں اتفاق اتحاد محبت عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ہمیشہ ساتھ ہو اللہ اپنا فضل ان کے شامل عال فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَمَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقَفِّرْ أَنَّا سِجِّيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَبْرَار رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَاكِنَا عَذَابَ النَّار رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا لُورَنَا وَقْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٌ اللہ کریم ہم دعوتِ وَلِیمَةَ میں شامل ہیں عثمان صاحب کو خوشیوں بری زندگی عطا فرمانا اللہ کریم قدم قدم انہیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمانا اچھادی کو حانہ آبادی فرمانا یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں حضور کا کرم ہمیشہ ان کے شامل عال فرماؤ یا اللہ فریقین کو دونوں ہندانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد محبت عطا فرماؤ یا اللہ دونوں کو ہمارے عثمان صاحب ان کی اہلیہ کو آپس میں اتفاق اتحاد محبت عطا فرماؤ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہمیشہ نظرِ بچ سے محفوظ فرماؤ آنے والی مصیبتوں آپتوں بلاؤں سے شریروں کے شر سے حاصدین کے حسد سے ہر قسم کی پریشانی سے ہمیشہ محفوظ فرماؤ صلی اللہ تعالی اللہ رسولہ خیر حلقہ محمد علیہ و صحابہ